بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم اپنے کانسٹیوشنل جرنی کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے لاسٹ ویڈیو جو ہم اس لسلے میں کی تھی اس میں ہم نے آرٹیکل ون ففٹی تک سٹیڈی کر لیا تھا آج چلتے ہیں اپنے آرٹیکل ون ففٹی ون کی طرف اور ون ففٹی ون کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے انٹر پروینشل ٹریٹ اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ ٹریڈ پہ پابندی لگا سکتی ہے گوڈز کی ٹرانسمیشن میں بیٹوین پروینسز لیکن کسی صوبائی گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس کو ایسا کرے اور اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کو کنسنٹ لینے پڑے گی یعنی اجازت لینے پڑے گی فیڈریشن سے تو یہ ایک تو ون ففٹی ون ہے اور آرٹیکل ون ففٹی ٹو جو ہے وہ ہے ایکوزیشن آف لینڈ کے بارے میں ایکوزیشن آف لینڈ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر فیڈل گورنمنٹ کو اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے اپنے کسی پرپس کے لیے کسی صوبے میں کوئی لینڈ کی ضرورت ہوگی تو وہ وہ لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کر لے گی صوبے سے بشرتے کے اس کی قیمت اس کو ادا کرے گی اور اگر قیمت کی ادا کرنے میں کوئی ڈسپیوٹ ہو تو جیسا سپریم کورڈ ڈیریکٹ کرے گی اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا تو اس سے ہمارا چپٹر ٹو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آگے آ جاتا ہے چپٹر ٹری چپٹر ٹری جو ہے اس کا عنوان ہے سپیشل پرووینز یعنی مخصوص قانون یا مخصوص دفعات اس کا جو پہلا ہی ون ففٹی ٹو اے ہے سوری ون ففٹی ٹری ون ففٹی ٹو تو ہم پڑ چکے ہیں ون ففٹی ٹری جو ہے وہ ہے کہ دیر شل بی اکانسل آف کامن انٹرس جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں مشترکہ مفادات کی کانسل مشترکہ مفادات کی کانسل جو ہے وہ دی گئی ہے آرٹیکل ون ففٹی ٹری کے تحت اور یہ ایک کانسٹیوشنل باڈی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے آج بتاؤں گا کہ یہ پرائم منسٹر اس کا چیئرمین ہے اور چار انصوبوں کے جو وزرائیالہ ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور تین ممبر فیڈل گورنمنٹ یعنی فیڈریشن کی طرف سے پرائم منسٹر سے جن کو وہ نامینیٹ کرے گا وہ اس کے ممبر ہیں تو اس وقت جو کانسٹیوشن ہے وہ ایک منسٹر ہیں منسٹر آف پلاننگ اور منسٹر آف یہ جو ہیں انٹر پرائم منسٹر کوارڈینیشن اور ایک منسٹر ہیں جناب پاور یعنی واپلا والے تو یہ تین وزیر جہاں وہ اس کا حصہ ہیں اور چار وزرائے آلہ اس کا حصہ ہیں اور چیئرمین اس کا جہاں وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اب ظاہر سی بات ہے پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن کو اپنے معاملات چلانے کے لئے سوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی پڑتی ہے اور اس حوالے سے یہ جو کانسل تھی مشترک کا مفادات کی کانسل اس کی جو جڑ تھی وہ انیس سو نائنٹین جو پرانا گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائیو تھا اس میں موجود تھی اور اس میں اس کو کہا جاتا تھا انٹر پروینشن انٹر پروینشن کوارڈینیشن کانسل یعنی آئی پی سی اس کو عام طور پر جانا جاتا تھا نائنٹین تھرٹی فائیو کے کانسٹویشن کی سیکشن ون تھرٹی فائیو میں اس کا ذکر ملتا ہے اسی حوالے سے جب پہلا آئین بنا پاکستان کا وہ بنا تھا نائنٹین فیفٹی سکس میں تو نائنٹین فیفٹی سکس کے آئین میں بھی یہ انٹر پروینشن کوارڈینیشن کامیٹی جو تھی انٹر پروینشن کوارڈینیشن کانسل جو تھی وہ موجود تھی لیکن نائنٹین سکسٹی ٹو کا جب آئین جو عیوب صاحب نے دیا تھا اس میں چونکہ ون یونٹ توڑ دیا گیا تھا اور دو صوبے رہ گئے تھے ایز پاکستان اور ویسٹ پاکستان تو اس آئین میں اس کو نکال دیا گیا اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ملک ہی ٹوٹ گیا ویسٹ پاکستان رہے ایز پاکستان بن گیا اور ایز پاکستان بن گیا اس کے بعد جب کانسٹیشن زلکوار علی بھٹو صاحب لے کر آئے نائنٹین سیمیٹی ٹو سیمیٹی تھری میں جو پاس ہوا اس میں پھر اس کو چونکہ اب پھر چار صوبے تھے تو چاروں صوبوں کو جانا انٹر پروینشن کوارڈینیشن کے لیے اب انہوں نے جو نام دیا اس کا نام پھر ہوئی رکھا انٹر پروینشن انٹر پروینشن کوارڈینیشن کاؤنسل تو یہ نائنٹین سیمیٹی تھری کے آئین میں بھی موجود تھی اس کے بعد جب نائنٹین ایٹی فائی وہ آئین مطل ہوا نائنٹین ایٹی فائی وہ دوبارہ بحال ہوا تو اس کے اندر بھی یہ کاؤنسل موجود رہی اس کے بعد یہ جو آئین کے اندر پھر مزید تبدیلیاں کی گئے پرویس مشرف صاحب کے دور میں اس میں اسی جگہ پہ سیکشن ون ففٹی تری اب اس کے اس میں ون ففٹی ٹو جو تھا اس میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ڈال دی گئی تھی جو آپ کو پتہ ہے کہ کانٹرویلشن رہی اور بعد میں اس کو آئین سے نکال دیا گیا تو اب جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ سی سی آئی جس قوام طور پہ کھا جاتا ہے یہ اس وقت آئین میں موجود ہے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد اٹھارویں ترمیم کے بعد اس کے جو معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے یعنی ایک تو اس میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ ہر نائنٹی ڈیز کے بعد اس کی میٹنگ ہونا ضروری آئین میں لکھ دیا گیا ہے اور وہ اب ہوتی بھی ہے تو اس میں یہ جو کہ تمام وزارعال تمام لیڈرشپ ملک کی سیاسی لیڈرشپ وہ اس میں موجود ہوتی ہے اور وہ اپنے فیصلے کر لیتے ہیں اور ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے جو کہ فیڈریشن کا قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا فورم ہونے بہت ضروری ہے جس میں تمام عاملات افہام متفہیم کے ساتھ حل کیے جائیں تو اس کا جو سیکٹیریئر تھا وہ شفٹ ہوتا رہا نائنٹین سیمنٹی تھری منسٹری اف انٹیریئر کے اندر تھا یعنی منسٹری اف انٹیریئر کے اندر اس کا الگ سے ایک سیکٹیریئر تھا جب شاکت عزیز پرائم منسٹر تھے تو اس وقت اس کا سیکٹیریئر شفٹ کر دیا گیا کیابنل ڈویںいن کے اندر کیابنل ڈویںین کے اندر یہ چلتا رہا اس کے بعد اٹھارویں ترمیم آئی اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے انٹر پرو بینشل Users Non نگرو بنا دی گئی جس کا ایک سیکٹری لگ گیا وزیر لگ گیا وزیری مملکت لگ گیا تو یہ ایک پوری منسٹری بنا دی گئی جس کا نام تھا انٹر پروینشنل کوارڈینیشن ڈویین اور اس کا ایک ہی ونگ ہے وہ ونگ بھی یہی کالاتا ہے انٹر پروینشنل کوارڈینیشن ڈویین اب اس کے اندر جو ہے یعنی کامن انٹرس کانسل آف کامن انٹرس کا سیکٹریٹ اب یہ منسٹری بن گئی ہے اور اس منسٹری کا کام ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم میں بہت سارے قوانین کو جو فیڈل تھے ان کو پروینشنل کو دے دیا گیا وہ معاملات جو تھے جو فیڈل تھے وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے اور اس میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کس طرح وہ معاملات اب آگے چلیں گے پھر ایک امپلیمنٹیشن کمیشن بن گیا اٹھارویں ترمیم کا امپلیمنٹیشن کمیشن بن گیا جس کا کام تھا کہ تمام معاملات فیڈل سے لے کے صوبوں کو منتقل کرے تو اس کے اوخ کمیشن کا سیکٹریٹ بھی اسی ڈویین میں یعنی انٹر پروینشن کوارڈینیشن ڈویین میں بن گیا تو اس وقت یہ کانسل چل رہی ہے اور اس کا الگ سے ایک پوری وزارت ہے اس کا ایک وزیر ہے اور اس کے اندر اس کا سیکٹریٹ ہے جو بھی فیصلے ہوں گے صوبوں کے اور سنٹر کے درمیان وہ اس کانسل میں وہ معاملات زیر بیس آتے ہیں اور اس پر بیس ہوتی ہے اور فیصلے لیے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے کوئی بھی کام جو بھی کام ہے وہ اس کو سپرد کر سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس کانسل میں لے جائے جائے اور اس کو کر لیا جائے تو یہ ایک مختصر سا چونکہ ہمارا مقصد تو آئین کا کانسٹیوشن کا جرنی ہے جس میں ہم نے جا کے دیکھنا ہے کہ آئین کے اندر کتنے کتنے مسائل ہیں تو اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ جو ہے معاملات جو ہیں وہ اس میں آئے ہیں ہم نے اس کو اتنا ہی آج کی ویڈیو کے اتنا ہی لیمٹ کرتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ معاملات مزید آگے کیا ہیں آگے جو ہے ظاہر ہے وہ معاملہ آئے گا اس کا صوبوں کے بیجوں سب سے بڑا جھگڑا تو پانی کا ہوتا ہے ایک صوبوں دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جی پانی جو ہے وہ کس طرح آنا ہے کتنا آنا ہے ڈاؤن سٹریم کتنا آنا ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت کوشیویں ٹیلی میٹری سسٹم بھی لگے اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سے صوبہ جو ہے وہ بیجلی پیدا کرتا ہے اور وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے کون سے صوبہ گیس پیدا کرتا ہے وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے یہ سارے معاملات آگے آئیں گے انشاءاللہ آج ہم اتنے ہی آپ کو میں نے بتا دیا کہ کونسل آف کامن انٹریس جو تھی وہ ایک باڈی تھی اس کا روٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے آئین میں تھا پھر پہلے آئین میں رہا پھر دوسرے آئین میں اس کو ختم کیا گیا پھر تیسرے آئین میں آئی اور اب جو موجود آئین ہے اس میں وہ موجود ہے اور یہ ایک اچھا فورم ہے فیڈریشن کے استحقام کے لیے ایسے فورم کو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ معاملات کو افام متفہیم کے ساتھ تیہ کر لیا جائیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنا اپنے اردگرد کے دوستوں کا دوستوں یاروں کا فیملیز کا بہت خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ